ایشیا کپ نزاکت خان کی ہانگ کانگ کی ٹیم کھڑی تھی اس رانگٹے کھڑی کر دینے والے مہا مقابلے میں ہانگ کانگ کی کپتان نزاکت خان نے ٹوز جیتا اور پہلے گیند بازی کا فیصلہ لیا اور بھارتیہ ٹیم کو پہلے بلے بازی کے لیے امن ترید کیا اس کے بعد رنو کی بارش کرنے کے ارادے سے بھارتیہ ٹیم کے دو دکج اوپنر بلے باز میدان میں اترے کیا لہول اور بھارتیہ کپتان روحی شرمہ کے کندوں پر بھارتیہ ٹیم کو ایک ویسپوٹک اوپننگ شروعات دلانی کی ایک بڑی ذمہ داری تھی اور اس بار بھارتیہ ٹیم کے ان دو دکج اوپننگ بلے بازوں نے آتے ہی بڑے شاٹ کھیلنا شروع کر دیا خاص کر کے دوستو بھارتیہ کپتان روحی شرمہ ویسپوٹک انداز سے بلے بازی کر رہے تھے تو وہیں ان کا ساتھ دے رہے کیا لہول بھی بہتری ان فارم میں دکھائی دے رہے تھے ان دونوں نے مل کر لگ بگ پاری کے چوتھے اوور تک بلے بازی کری اور اپنی ٹیم کو 38 رنوں تک پہنچا لیکن پھر پاری کا پانچوہ اوور ڈالنے آئے آئیو شکلہ نے سیٹ ہو چکے بھارتیہ کپتان روحی شرمہ کو ایجاز خان کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا آپ کو بتا دیں کہ بھارتیہ کپتان روحی شرمہ تیرہ گیندوں میں 21 رن منا کر آؤٹ ہو گئے بھارتیہ کپتان روحی شرمہ کے آؤٹ ہو جانے کے بعد اب بھارتیہ ٹیم کے سب سے دکج بلے باز یعنی ورات کوہلی بلے بازی گنڈے میدان میں اترے اور پھر یہاں سے ورات کوہلی اور کیا لہول نے بھارتیہ پاری کو سمالا اور ایک مضبوط ساجداری بنانا شروع کر دی اس مقابلے میں خراب فارم سے جوج رہے ورات کوہلی بہترین فارم میں دکھائی دے رہے تھے وہیں کیا لہول بھی ان کا ساتھ با خوبی نبا رہے تھے کیا لہول اور ورات کوہلی نے مل کر لگ بگ پاری کے باروے اوور تک بلے بازی کری اور اپنی ٹیم کو چورانوے رنوں تک پہنچایا لیکن پھر پاری کا تیروہ اوور ڈالنے آئے محمد غزمفن نے سیٹ ہو چکے کیا لہول اور اسکوٹ مکیکری کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دی کیا لہول 49 گیندوں میں 36 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے کیا لہول نے اپنی وگٹ ایک غلط موقع پر کھو دی تھی جس وجہ سے بھارتیہ ٹیم کہیں نہ کہیں دباؤ محسوس کرنے لگی تھی بھارتیہ ٹیم نے زیادہ وگٹ نہیں کھوئی تھے لیکن اس کے باوجود بھارتیہ ٹیم کا رن ریٹ کچھ اچھا نہیں تھا لیکن وگٹ گڑنے کے بعد بلے بازی کرنے آئے سورے کمار یادو نے اپنی ٹیم کو جی ہاں مصیبت میں دیکھا اور پھر آتے ہی ویرودی ٹیم کے گیند بازوں پر دھاوہ بول دیا سورے کمار یادو نے سیٹ ہو چکے ورات کوہلی کے ساتھ مل کر بھارتیہ ٹیم کے رن ریٹ کو تیزی سے آگے بڑھا ورات کوہلی اور سورے کمار یادو اس مقابلے میں ہانگ کانگ کی گیند بازی پر بھاری پڑ رہے تھے اسی بیچ ورات کوہلی نے اپنا ارشدک بھی پورا کر لیا لیکن ان کے ساتھ ہی کھلاڑی سورے کمار یادو اس مقابلے میں ایک عدبت فارم میں دکھائی دے رہے تھے سورے کمار یادو ہانگ کانگ کے ہر ایک گیند باز کی بری طرح دھلائی کر رہے تھے آپ کو بتا دیں کہ سورے کمار یادو کو بلے بازی کرتا دیکھ کر نون سٹرائیکر اینڈ پر کھڑے ورات کوہلی بھی آشچرے چکت ہو چکے تھے کیونکہ سورے کمار یادو ہر ایک گیند باز کے بعد چوکے چھکے لگا رہے تھے سورے کمار یادو اس مقابلے میں لگ بگ دو سو اکسٹھ کے سٹرائیک ریٹ سے بلے بازی کر رہے تھے اسی بھی سورے کمار یادو نے بھی اپنا تیز ترار ارشدک پورا کیا آپ کو بتا دیں کہ ورات کوہلی کے ساتھ مل کر سورے کمار یادو نے بھارتی اپاری کو ایک مضبوط استیدی میں پہنچا دیا تھا ورات کوہلی نے اس مقابلے میں چوالیس گیندوں میں انسٹھ رن بنائے تو وہیں ان کے ساتھی کھلاڑی سورے کمار یادو نے چھپیس گیندوں میں اٹھ سٹھ رنوں کی اویش وسنی اپاری کھیلیا اور اسی کی بطولت بھارتی ٹیم نے ایک سو بانوے رنوں کا ایک وشال لکشے ہانگ کونگ کی ٹیم کے آگے رکھا اس کے بعد بھارتی ٹیم سے ملے ایک سو تیرانوے رنوں کے وشال لکشے کا پیچھا کرنے ہانگ کونگ کے دو دگج اوپنر بلے باز میدان میں اترے آپ کو بتا دیں کہ ہانگ کونگ کے کپتان نزاکت خان اور یاسین مرتضہ کے کندوں پر ہانگ کونگ کی ٹیم کو ایک شاندار اوپننگ شروعات دلانے کی ایک بڑی ذمہ داری تھی لیکن بھارتی تیز گیند بازوں نے ہانگ کونگ کی ان امیدوں کو شروعاتی اووروں میں ہی توڑ دیا اور پاری کا دوسرا اوور ڈالنے آئے ارشتیب سنگھ نے یاسین مرتضہ کو آویش خان کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دی جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ یاسین مرتضہ نو گیندوں میں بس نو رن بنا کر آؤٹ ہو گئے یاسین مرتضہ کے جلدی آؤٹ ہو جانے کے بعد اب ہانگ کونگ کی ٹیم کی طرف سے بابر حیات بلے بازی کندے میدان میں اترے اور پھر یہاں سے کپتان نزاکت خان کے ساتھ مل کر نئے بلے باز بابر حیات نے ہانگ کونگ کی پاری کو سمالا اور ایک چھوٹی مگر مہت پون ساجداری بنانا شروع کر دی نزاکت خان اور بابر حیات بھارتی گیند بازی کے سامنے ڈٹکے بلے بازی کر رہے تھے لیکن پھر پاری کے چھٹے اوور میں گیند بازی ڈالنے آئے ارشتیب سنگھ نے اس اوور کی آخری گیند نو بال ڈالی جس وجہ سے انہیں اس اوور کی آخری گیند کو پھر سے ڈالنے کو کہا گیا اور اس گیند پر ہانگ کونگ کو فری ہٹ بھی ملی لیکن جہاں پر ہانگ کونگ کی ٹیم کو فری ہٹ پر رن بنانے تھے وہاں پر ہانگ کونگ کی ٹیم نے ایک اپنا بڑا وکیٹ کھو بیٹھی جیہاں دوستہ آپ کو بتا دیں کہ دراصل اس فری ہٹ پر ہانگ کونگ کے کپتان نزاکت خان نے چلدی سے ایک رنج اٹھانے چاہتے تھے لیکن رن لیتے وقت وہیں یہ بھول چکے تھے کہ وہیں گیند سیدھے بھارتی کرکیٹ ٹیم کے سب سے بہترین فیلڈر کے ہاتھوں میں پہنچ چکی تھی جیہاں دوستہ آپ کو بتا دیں کہ ہانگ کونگ کی کپتان نزاکت خان نے یہ گیند سیدھے رویندر جڑے جہ کے ہاتھ میں مار دی تھی اور رویندر جڑے جہ نے روکیٹ ٹرو لگا کر ہانگ کونگ کے کپتان نزاکت خان کو رن آؤٹ کر دیا نزاکت خان بارہ گیندوں میں دس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اس رن آؤٹ کے ساتھ اب ہانگ کونگ کی ٹیم بھارتی گیند بازی کے سامنے پوری طرح بے بس دکھنے لگی تھی لیکن ابھی بھی بابر حیات میدان پر موجود تھے اور پھر وکیٹ گننے کے بعد بلے بازی کرنا ہے کنچی شاہ کے ساتھ مل کر سیٹ ہو چکے بابر حیات نے پھر ایک بار ہانگ کونگ کی ٹیم کے لیے ساجداری بنانا شروع کر دیا آپ کو بتا دیں کہ بابر حیات اور کنچی شاہ نے مل کر لگ بگ پاری کے گیاروے اوور تک بلے بازی کری اور اپنی ٹیم کو چوہتر رنوں تک پہنچا دیا تھا لیکن پھر پاری کا باروہ اوور ڈالنے آئے رویندر جڑے جنے سیٹ ہو چکے بابر حیات کو آویش خان کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا بابر حیات 35 گیندوں میں 41 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے آپ کو بتا دیں کہ بابر حیات کے آؤٹ ہو جانے کے بعد ہانگ کونگ کا کوئی بھی بلے باز بھارتی ہے ٹیم کے جی ہاں بھارت یہ ٹیم کی گیند بازی کے آگے نہیں ٹک پا رہا تھا بابر حیات کے بعد اجاز خان بلے بازی کرنے میدان میں اترے لیکن پھر انہیں بھی پاری کے پندروے اوور میں آویش خان نے کلین بول کر دیا اجاز خان 13 گیندوں میں 14 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اور پھر پاری کے اٹھاروے اوور کی پہلی گیند پر ہانگ کونگ کے آخری امید بچے کنچس شاہ کو بومنیشور کمانڈ نے روی بشنوہی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دی کنچس شاہ 28 گیندوں میں 30 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے لیکن انت میں زیشان علی اور اسکوٹ میکری نے کچھ بڑے شارٹ کھیل کر بھارتی گیند بازوں پر آخری اووروں میں تیزی سے رن بنائے لیکن اس کے باوجود اس رومان چک مقابلے میں بھارتی ٹیم نے 40 رنوں سے ہانگ کونگ کی ٹیم کو مات دے کر پھر ایک بار کرکیٹ جگت میں اپنا دب دبا بنایا رکھا ہے دوستو اس جیت میں بھارتی ٹیم کے لیے سب سے بڑی بھومی کا نبھائی سوری کمار یادو کی بلے بازی نے جی ہاں دوستو سوری کمار یادو نے اس مقابلے میں 26 گیندوں میں 261 کی سٹرائک ریٹ کے ساتھ چھے چھکے اور چھے چوکوں کی مدد سے 68 رنوں کی لا جواب پاری کھیلی جس کے سامنے تو ویرات کوہلی بھی سوری کمار یادو کو سلام کرتے دی گئے تو دوستو آپ سوری کمار یادو کے زویس پوٹک بلے بازی کیلئے انہیں دس میں سے کتنے انگ دینا چاہیں گے آپ اپنے رائے نیچے کمنٹ میں دینا بلکل بھی نہ ہو جائے دھنیواد